شفاقکار وہی ہو سکتا ہے جو دوسروں کے حالات کے لیے دل پر پوچھ رکھتا ہے یہ خدمت پوچھ والی ہے یہ صرف فاز جھارنے والی نہیں ہے یہ فاز کی تیاری نہیں ہے یہ فائز کی تیاری کی خدمت ہے انٹرسیسر ہونا فاز کی تیاری نہیں بلکہ فائز کی تیاری والی خدمت ہے کہ فائز تیار ہو فائز تیار ہوگا تو انٹرسیسر ہوگا شفاق ایسی خدمت ہے ایسا بوجھ ہے جو گناہ اور سرکسی کی لہروں کا رخ مور دیتا ہے آمین انڈرسٹینڈ گناہ اور سرکسی کی لہروں کو مور دینا یہ کس کا کام ہے انٹرسیسر جو شفاق کنندہ ہے آمین حالیلوی پریزگار 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 تو ہی تعریف ستائے شاند اور تمشید کے لائے خوخ برا شکر شکر آئیے کلام مقدس کو کھولیں سو آج اس آخری سیشن میں ایک منفرد شفایت اور انٹرسیسر ہونے کا بہت ہی خاصل خاص رخ میں جب صبح پانچ بجے سے پہلے اٹھ گیا خداون نے مجھے اٹھایا میں تب سے ہی خداون کی خضوری میں ہوں اور پاکرو سے مانگتا رہا اور روح القصر نے میرے ساتھ جو کلام کیا ہے اس کو ہم آج کے لیے بڑی سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ قبول کریں گے بڑا اچھا لگ رہا تھا جب خدا کے خادم دعا میں یہ کہہ رہے تھے کہ خداون آج ہماری پھر سے تقدیش کر دے ہماری پھر سے بحالی ہو پاکیزگی آئے ایسا کیوں ہو رہا تھا ایسا کیوں کہا جا رہا تھا کیونکہ خدمت جو ہے نا بحیثیت انٹرسیسر ہونے کی وہ بہت امیق ہے بہت فوقیت کی حامل ہے یہ یاد رکھیں باقی ساری خدمتیں ہم جیسے بھی ہوتے ہیں وہ کرکرہ لیتے ہیں لیکن اتنا یاد رکھ لیں شفاعت کی خدمت کبھی بھی نہیں ہو سکے گی اگر ہم مسیح کی طرح پاک نہ ہوئے کیونکہ قربانیوں کا سلسلہ اسی وقت موقوف ہوا تھا جب ہو بہو خدا کی طرح کا پاک ترین منظر آم پر آ گیا تھا ایک بہت بڑا انٹرسیسر لیکن ہو بہو خدا باپ کی طرح کا پاک ترین تھا آمین اس لیے قربانی کا جو بانی تھا جس نے قربانی کا آغاز کیا افتدا کیا اسی نے پھر جب اسی کی مانند ہو بہو پاک ترین انٹرسیسر بیچ میں آ گیا تو پھر قربانیوں کو موقوف کر دیا گیا آمین اور کہہ دیا اب گناہ کے لیے کسی اور قربانی کی ضرورت ہی نہیں رہی آمین سو آج کا سیشن اس لحاظ سے انتہائی اہم ترین سب سے پہلے میں اس کو قبول کرتا ہوں اور پھر ہم سب کے لیے آمین کیونکہ سب سے بڑا حقیقتن انٹرسیسر کون ہے بولیں یسو المسی ہلیلویہ اس آیت کو پڑھیں عبرانیوں ساتھوہ باب عبرانیوں ساتھوہ باب اور اس کی صرف ایک آیت ہے پچیسویں آیت اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے اسی لیے یہ خاص بات ہے قابل توجہ ہے اسی لیے اسی لیے جو ڈیفرینشیٹ کر دیا گیا ہے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وانڈرفل وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے وائی وائی کیا لکھا گے سب پڑھیں کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے ایور لیفت ٹو میک انٹر سیشن فور دیم ہیلیلویہ ہیلیلویہ اگر یہ بیچ میں سے ہٹ جائے تو چپٹر ہی کلوز ہو جاتا ہے زمین سے یہ انٹرسیسر شروع ہوا ہے ونڈرفل گلوری ٹو آسمانوں پر چلا گیا ہے لیکن انٹرسیسن کا شفاعت کی خدمت کا اقتدام نہیں ہوا ہے آمین اور زمین پر آسمانوں پر وہ ہے انٹرسیسر زمین پر وہ ہیں جو اس کے بلائے ہوئے ہیں آمین اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں اس کے چنے ہوئے ہیں لہٰذا شفاعت کار وہی ہو سکتا ہے جو دوسروں کے حالات کے لیے دل پر بوجھ رکھتا ہے یہ خدمت بوجھ والی ہے یہ صرف واز جھارنے والی نہیں ہے یہ واز کی تیاری نہیں ہے یہ واز کی تیاری کی خدمت ہے انٹرسیسر ہونا کیا واز کی تیاری نہیں بلکہ واز کی تیاری والی خدمت ہے کہ واز تیار ہو واز تیار ہوگا تو انٹرسیسر ہوگا آمین شفاعت ایسی خدمت ہے ایسا بوجھ ہے جو گناہ اور سرکشی کی لہروں کا رخ مور دیتا ہے آمین انڈسٹین انڈسٹین گناہ اور سرکشی کی لہروں کو مور دینا یہ کس کا کام ہے انٹرسیسر جو شفاعت کار ہے جو شفاعت کنند ہے آمین بہت بڑی خدمت ہے پھر جو شفاعت کار ہے انٹرسیسر وہ خدا اور قصور واروں کے درمیان پل پل بولے پل کیا ہے نہیں میکر نہیں میکر نہیں پل بناتا نہیں بلکہ پل بن جاتا ہے ہیلیلوی ہیلیلوی شفاعت گار پل بن جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے تاکہ دونوں کو ملانے کے لیے اس کے اوپر سے گزر جائے اور ملا آپ ہو جائے وہ بچ گیا وہ پل بن گیا ہے آمین شفاعت کی خدمت انتہائی اہم ترین ہے اس کے مقاصد ہیں کوئی اس کے مقاصد ہیں مجھ سے مانگ اس کے اندر مانگ ہے کیلی والی مجھ سے مانگ بلڈنگ مانگنا کوئی بوری بات نہیں ہے پلات مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے گھر مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن بری بات یہ ہے اگر ہماری مانگ صرف یہی پر رک گئی ہوئی ہے پر وہ مانگ جس کے لیے خدا انتظار کر رہا ہے اور سن رہا ہے سن نا چاہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں اس مانگ کے ہیلیلوی 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 کوم روحیں یہ انٹرسیسر کی اہا ہے مجھے یہاں ایک بڑا عظیم انٹرسیسر یاد آ رہا ہے آپ کو بھی اس کا نام یاد آ جائے گا دعا گو ہائیڈ دعا گو ہائیڈ جس کے لیے یہاں تک آ جاتا ہے وہ اس قدر اس مانگ میں ملٹیڈ ہارٹ تھا کہ اس کا دل تک سلپ ہو گیا تھا اور اس کے انسو مانگ ہر روز مجھے ایک روح چاہیے جب اس میں کامیاب ہوا کہتے ہیں نہیں اب مجھے ہر روز دو روح کامیاب ہوا پھر کہتے ہیں نہیں اب مجھے ہر روز تین روحیں چاہیے جن کو میں تیری بادشاہی میں داخل کر سکو چار تک پہنچیں ہر روز کی بات کر رہا ہوں مینے چھ ایک نہیں کوئی خورے ہے کہ نہیں سال ننگ جان گئے پتہ نہیں ہے کہ نہیں اور یہ ہر روز ہر روز چار روح اور اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا وہ ایسا انٹرسیسر اس کے لئے کہا جاتا ہے جہاں وہ دعا کرتا تھا اس کے گھٹنوں کے نشان وہاں پڑ گئے اس کے گھٹنے چپک گئے تھے یہ انٹرسیسر کی بات کر رہا ہوں اس لئے میں نے کہا اس کے علاوہ باقی ساری منادیاں جنجدے بھی ہوئے والد آئی گئے انہیں باوجود اندر کنے کو والد انہ والد باوجود والد آگئے ہے نا والد جو آگئے نے تو پھر وہ نہیں رکھتے انسانوں سارے وال آگئے نے پادری دینا رہ رہ کے روشنیاں آگئی آگئے نے اس بات کے لئے تو شکر ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اپنے اپنے والوں تھے رکھ رکھ رہ ویسے باپ 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 آپ ہی سارا دا سارا باپ 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 کٹھے نہیں رہ سکتے وہ اپنے باپ کے ساتھ ایک تھا وہ آئے ہی کروسی فکشن کے لئے تھا اس نے کیوں کہہ دیا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ڈال جائے وہ موت کے پیالے کی بات نہیں کر رہا تھا وہ اس گھڑی کی بات کر رہا تھا کہ وہ ایک پل بھی اپنے باپ کی ونس سے اپنے باپ کی اقائش سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا اس لئے کہہ تھا اگر ہو سکے تو کچھ کچھ ایسا ہو جائے تو یہ ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرسی یہ پیالہ اور اس پیالے کا گھونڈ تو بھی نہیں پڑے گا یہ تھی ون اس باب کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے افسوس ناک واقعات حادثات ہیں شفایت کے مقاصد ہمیں اور فضل مل جائے بولیں ہمیں اور فضل مل جائے ہمیں اور توفیق مل جائے ہمارے اندر مسیح کی طرح اور پاکیزگی آ جائے ہمارے اندر یسو مسیح کی ذات کی گواہی دینے کے لیے قوت اور حمد آ جائے تب ہی میں انٹر سیسر بے درین ہو سکتا ہوں آمین 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 اپنی دوڑ کو مکمل کر لو یہی فتح ہے دوڑ کو شروع کرنا نہیں دوڑ کو یس اسے مکمل کرنا ہے آمین دوڑ ایک اچھے انٹرسیسر کی ڈیڈیکیشن یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کشتی لڑنے والا ہو یہ فضل مل جائے آمین ایک بیٹھرین انٹرسیسر پریز گاڈ اس کے اندر کبھی بھی فرما برداری کا فقدان نہ ہو کبھی بھی فقدان فرما برداری نہ ہو اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سن رہا ہے انسو بھی ہے دعائیں بھی ہیں آہو پکار بھی ہے لیکن فقدان بھی ہے دعائیں 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 اسے اسے نافرمان کبھی پسند نہیں کمال کی بات تھی جو ہم کل فلیپیوں کے خط میں پڑھ رہے تھے کہ وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہاں تک پتہ کہتے ہیں اوہ جی کنی جو فرما برداری کیتی ہے کنی گو کری ہے کنی گو کری ہے یسو سے سیکھیں یہاں تک کہ موت بل کہ سر موت کی بات نہیں تزلیل والی موت سلط والی موت سلیبی موت یہاں تک کہ موت بلکہ سلیبی موت گوارہ کی فرما برداری یہاں تک ہے تب وہ حقیقتاً انٹرسیسر ہے آمین آئیے اسی انٹرسیسر کی تعلیم گزرا دیکھیں لوکا کی انجیل کھول لیجیے ہیلیلوی اس میں رکھنوں میں کھڑے ہونے والے منظر عام پر لانے ہے پر اگر رکھنے میں کھڑے ہونے والوں ہی کے اندر رکھنے ہیں تو وہ کیسے رکھنوں میں کھڑے ہوں گے لوکا کی انجیل اس کا بائیس وابا اور اس کی اکتیس اور بدیس دو آیات ہے یہاں لکھے ہیں شمعون شمعون اے شمعون شمعون دیکھ تیان کرے جی دیکھ قابلت وہ جو ہے یہ دیکھ غور کرنے والی بات ہے شیطان نے یہاں آگے کیا لکھا ہوئے تو جو کو یا توم کو پھر یہ شخصی کلام نہیں رہا آپ آواز آواز شمعون ہی دیکھ رہی ہے پر نال اون فیوچر کے بننے والے لیڈرز اور بننے والے انٹرسیسر آسمانوں پر تو یہ خدمت جاری ہے اب نیچے زمین والے کیسے ہوں گے ان کی تقدیس ان کی ڈیڈیکیشن وہ کیسے ہوں گے شیطان نے کیا لکھا ہے تم یہاں فرق بات ہو گئی ہے ہے نا اب انڈیویجویل نہیں رہی ہے نا ایسے ہی ہے سارے ہی نے سارے ہی نے نگاوے کدی لیڈر ہی نے کدی ابلیز دی انٹرسیشن کبھی بھی فروٹ فل نہیں ہوگا کبھی بھی سکسیس فل نہیں ہوگا جب تک ہم اویر نہ ہو اور کیر والے نہ ہو کہ کتنی بڑی خدمت کی ذمہ داری ہم پر ہے صرف آنسو نہیں ان آنسووں کے ساتھ ڈیڈیکیشن جڑی ہوئی ہے ڈیڈیکیٹڈ کے آنسو اموشنل نئی اموشنل نئی جس کے نکلتے ہیں وہ ڈیووٹ ہے ڈیڈیکیٹ ہے آڈی نیشن پر تو رش پڑا ہوا ہے آڈی نیشن کے تو بڑی کلپ دیکھے جا رہے ہیں آڈی نیشن تو بڑی ہو رہی ہے لیکن ڈیڈیکیشن کی طرف جب ہم دیکھیں تو کوئی نظر آ رہا ہے کوئی اس نے ان کو مقرر کیا انہیں پاس بلایا پہاڑ پر اور پھر ان کو مقرر بھی کیا کس بات کے لیے بیگ بڑھوں تو دوڑ لا دو ہے جس مومنٹ جس مومنٹ نو نو اس نے مقرر کیا آگے کوئی بولے گا تاکہ وہ ان تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں آڈی نیشن کی ڈیڈیکیشن یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہیں اس کے مزاج کو کنسیو کریں اس کی ذات کو شخصیت کو خولی نیس کو کلی لی نیس کو انوائنٹنگ کو بلیسنگز کو جو ساتھ رہے آمین پھر اگے جا کے لکھے ان کو بھیجے جنہ دا پیجا درست ان کو بھیجے جنہ دا پیجے اگھر آمے ہوئے انوانو کتھو پیجے بڑے بڑے نے نگلے ہوئے ان کو بھیجے آمین کیونکہ وہ بھی انوائنٹڈ وان تھا ہیلیلویہ مولود مقدس تھا آمین تو لازم و ملزوم ہے رسول کہتا ہے کہ صرف عوضی منادی نہیں بلکہ جس کی منادی ہے اس کے فرسٹ افال ہم مزاج ہونا ہے ویسا مزاج رکھو جیسا لیکن سانہا یہ ہے مزاج اپنا مزاج اپنا تیمنادی مسیدی میل ہی نہیں ملا بھی نہیں وہ کیسے اس خدمت کو سر انجام دے سکتے ہیں صرف یہ تھوڑی کہ میں ڈگری کر لی ارے ڈگری سوڑی خدا بیلدوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے ریلیشن 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 شما 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 نے تم کو تم لوگوں کو بی کیئر فل بی کیئر فل تم لوگوں کو مانگ لیا ہے قادل تاکہ گھیوں کی طرح بھٹکے وہ بھٹکنے کے لیے ذرا دھیان کر لے کونسپٹ جو احس میں وہ تو پوزیٹیو ہی ہوتا ہے کہ شاج میں ڈال کے فٹکنا تاکہ دانے لیدہ آنتے دوری لیدہ ہو جائے لیکن یہ مانگ کسی اور کی ہے اس کا فٹکنا اور ہے لفظ سفٹ سفٹ فٹکنا لیکن چونکہ مانگ کون رہا بولو ابلیش مانگ رہا ہے اور یسو ان کو الیٹ کر رہا ہے فٹکے اس کے دوسرے معنی ویری کلیر تاکہ پادری نو مبشر نو ایلڈر نو دیکھ نو بشم نو فٹکے چیزا مطلب لطارے ابلیش کے لیے مانگ مانگ رہا ہے وہ وکٹوریس کی سیلیبریشن میں ہے لیکن اس میں کیرفل بھی ہونا ہے کیونکہ بہت بڑی یہ جو کچھ ہو رہے نا اے نا سمجھو کشتان سوتا ہے وہ سونگ ہے یا انہیں کہ چلو کرن دو پادری سفیر نو سارے ہم خیال لیں کہ یا نو تمہ پھڑے ہیں انہیں میں آن دیں دیں تیج جڑے آگے نہیں انہیں میں کچھ کر نا ایک جگہ یسو نے کہا تھا آکے نا بڑی ریپورٹ سپورٹ دے بڑیاں گوائیاں جناب بڑیاں گوائیاں یسو چپ چاب خموش سن رہا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے جدہ ریپورٹ دے بیٹھے جدہ دے بیٹھے کوئی بتائے یسو نے کیا کہا میں ہاں خوش نہ ہوں بلکہ خوش اس بات میں ہوں کہ تو پڑے نہ لکھے نہیں کیونکہ کیونکہ میں ابلیز کو تم پر بجلی کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں اے اوڈی آنکھے جو دیکھ رہا ہے ان بی کیر فل کہ یار اگلے درجے تک پہنچ گئے انٹر سیسر کی خدمت اگلا درجہ ہے اور کمال کا درجہ ہے انٹر سیسر ہونے کی خدمت جو ہے سو شماعون شماعون دو دفعہ عبرانی میں شماعہ شماعہ کیا مطلب سنو ارے لیڈروں سنو رکھنوں میں کھڑا ہونا ہے سنو 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 سننے والا بننا ہے آج علمیاں یہ ہے کہ خادم سنانے کے لیے شیر ہے لیکن سننے کے لیے ہیر پھیر ہے جی 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 چوٹ بولنڈ ہے ہمیں جی 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 جن جا کھو گے جتے آکھ کھو گے جھوڑ جھوڑ جی جی تو ہی پتہ لگ رہے کہ کچھ کچھ پھسے جی جی نہیں نکلن ڈائی پھڑک پھڑک کون ڈائی ایسے ہی جو سننے والے نہیں انہوں نے کیا سنانا ہے شام شمع شمع تم لوگوں کو تم لوگوں کو تم کو سننا ہے تم کو سننے والا بننا ہے جدو سنن والے بنو گے جو سنائے گا سنے آ جائے گا اور اس کا جواب آئے گا ورنہ نیری دوائی نیری دوائی توٹ پٹوٹ نے کھیر پکائی کھیر کسی کے ہاتھ نہ آئی میرے اللہ تیری دوائی نیری دوائی اگر سننے شام وہ اس طرح سے جن کو اس نے بلایا ہے چنہ ہے مقرر کیا ہے ان کو کہہ رہا ہے شام شام سنو سننے والے بنو کس کی جو سب سے بڑا عظیم انٹرسیسر ہے اس کی سننی ہے حلیلویہ آسمانوں سے بھی یہی آواز آئی تھی اس کی سنو آمین اگر ہم مسیح کی طرح کے انٹرسیسر بننا جاتے ہیں تو پھر ہمیں مسیحی کو سننے والا بننا ہے اسی کا مزاج لینا ہے تو جب خود نہیں سن رہے اگو انہوں سے بچے بھی نہیں سن دیں اگو چرچ بھی نہیں سن دا سننی ہے سب لیکن وہ سٹارٹ یہاں سے لیتا ہے سنو شیطان نے تم کو مانگ لیا پہلی دفعہ پہلی دفعہ پرانے ایدنا میں چرچ کسے نو شیطان نے منگیا سی بجو بجو ایو تے پتا جے پھر کی کو جو ہے کوئی قصر چھوڑی اس نے ہاں کوئی قصر رہی لیکن وہ تو خدا نے اس لیے مان لیا اور تسلیم کیا کہ یہ بندہ میرا ہے کہندہ ہے اے وی نہیں جا جا کار 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 سارا کشت دیتا ہے زندگی دے چوگرد بار ساریاں چیز دے کہندہ نہیں اے بار لگی تا ہی ہے کہ وہ میرا عابد میرا محبوب وہ کامل وہ راستباد وہ بدی سے دور رہنے والا with the apology بدی پر واز کرنے والے خود کئی بدیوں کا شکار ہیں خود کئی بدیوں کا شکار ہیں لیکن یہ خدا آگوی ہی دے رہا ہے کہ وہ بدی سے دور ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے میری تازیم کرتا ہے ورت شپ اے جے اسی دفعہ ہمارے چرچ میں کوئی پرستش کے لیے آیا میں تو اڈیتے بھی سوال کر لگا اچھا دسو ساری اگلی گال بات جو دسانگا اس سارے مجمد بیچے لب کے دسو ورشپ کون بیٹھا ہے تھے بے خونے لب بھی نہیں رہے کوئی انگلتے کرو کہ آو بیٹھا جی یا آو بیٹھا بڑے تیز نہیں بھائی تیز نے بڑے شابش clapping worship ورشپ 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 سوری زوری خوف رکھنے والا پوزیٹیو میں آمین یہ ہے لیکن جنا کلم کلے چرچ لب ہاں ہلیے ہی اور پینٹ ہی پاٹی پیچھو ہی پاٹی ادھر ہی پاٹی لکھ ورشپ ہلیے بیغ لو لیڈر شب دی کیا دے تو ہی بار گفت مل گیا سانو اسی گفت 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 انڈسٹینڈ گفت گفت خون اور انوائنٹڈ ون ہونا فرق ہے انوائنٹڈ ون ہوتا ہے جو انوائنٹڈ ہوتا ہے وہ ون میں ہے وہ رش میں سے ون ہے انوائنٹڈ ون تے گفت تھا تے ٹیر لگا ہے اس وقت بتے رہے کہیں گے ہم نے تیرے نام سے بدرویں نکالی اے کیتا او کیتا سندہ رہے ہیں انہنوی جواب ملیا دسو کی شابش کچھ سیتر ہے کھول کے نہیں بول دے گرتی نہ ہاں کہندہ واقفیت ہی کوئی نہیں اگر جڑا خداب ہونا نہیں ملیا گفٹ ای بدکارو مائ گار مائ گار ای بدکارو مجھ سے دور چلے جاؤ واقفیت نہیں سکتے ہیں لیکن جو کام انوائنٹیڈ ون سے ہوگا وہ کسی گفٹ سے نہیں ہوگا ہیلیلوی ہیلیلوی انٹرسیسر حقیقتا گفٹ نہیں بلکہ انوائنٹیڈ ون ہے ہیلیلوی ہیلیلوی سو انہیں مانگ لیا ان خدا نے کیا تو کر لے جو بھی ازمال ایسا ڈھوستے تے مشکلی آنکھیں بڑا سخت جا ٹیسٹ سی ہر بندہ یوب نہیں ہوجتے بتھے رہے ہیں کوئی بھی مسئلہ آجائے تے کہندے جس یوب تے ایسا ڈھوستے بھی آگیا چھتی نہ لیں یوب بڑھ دے لیکن نہیں 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 لیں اوہ کوئی یوب سی جدہ لی خدا نے چیلنج کر دے تھا کہ جو کر سکتا ہے کر لے بندہ میرے یا تو میں اس میں صرف اتنا حصہ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جدہ انہوں اجازت مل گئی اوہ دی مانگ دے مطابق ہویا تے جدہ مانگ لیں تے کی کو جمدہ ہے بچے کھولے شیطان نے مانگا ہے دس جناسے بیٹیاں بیٹے مائے گھا جو خادم نہیں سننے والے یہ اور بات تھی لیکن جو یسو کہہ رہا ہے اس کے لیے بی گیر فل اس کو تو پھر سے خدا نے بحال کیا اور ڈبل بلیسنگ دی تھی پر صرف فوکس اس بات پہ ہے جدہ وہ مانگ لیتے پھر کٹ کڑا کے دی دا ہو کسر نہیں ہو چھاڑ دا اس کے بدن میں کیرے اس کی بیوی کہہ رہی ہے کیا اب بھی ہون وی ہیلیلوی ہون بھی چیلنج اب بھی یس اب بھی آمین آمین تو جن کا میاری یہاں تک نہیں ہے یسو نے کہا بہن بہن کیا کیا ہے میں نے دعا کی ہے یہ دعا انٹرسیشن پریئر انٹرسیشن پریئر یہ وہ دعا ہے اور اس دعا میں کیا ہے تیرا ایمان جاتا نہ رہے ادنالوی گالے اور جمع دنالوی گالے تیرا ایمان جاتا نہ رہے اور جب دور رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا بڑے اچھا لگا خدا کے خادم پاسٹر حرون جو رولکس کی انوینٹنگ میں پریزائیڈ کر رہے تھے لیڈ کر رہے تھے لیڈ بھی حقیقتن ہوئی کر سکتے جنہ دی لیڈ لگی ہے لیکن حادثہ ہے آج بڑے لیڈ کرنے والے جائیں لیڈ اپنی لطھی آہ ویڈاؤٹ لیڈ ہی لیڈ کری آ رہے نے لیکن یہ لیڈ والے ہے اور میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس خادم نے جب کہا ن سب بھائی بہنیں دو دو ہو جائیں کمال ہے زبردست زبردست تحریک دیئے اور ایک دوسری کے کندوں پر ہاتھ رکھے یہ ٹھیک یسو مسیح انٹرسیسر کی انٹرسیسری پریئر میں نے دعا کی ہے کہ ایمان نہ جاتا رہے اور جب تُو رجوع کرے شام جب تُو سنے مجھے اور سننے والا بنے تو اپنے بھائیوں کو گاڈ بلیس پاسٹر زلف کار دانش یہاں دانش زلف کار پیچھے تھی نہیں ہو رہے ہاں کریکشن کر دیں بھائی زلف کار دانش میرے والا آگیا انہیں میرے موڑے آتیات حلق بتائیں میں اس کے اور سچ مچ میلٹڈ ہارٹ کے ساتھ آنسووں کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی مضبوطی کے لیے دعا کر رہے تھے دعا یہ ہے ہم میں سے کوئی کمزور نہ رہے وہ یہ نہیں دعا کر رہا کہ تو کلہ ہی مضبوط ہو نہیں تو بھائیوں کو مضبوط کرنا ہلیلویہ آمین بی گیر فور شیطان کی مانگ صرف ایک خادم نہیں ہے اس خادم کا خاندان بھی چاہیے مانگ اس مانگ میں اس کے بچے بھی ہیں ابلیس جو مانگ رہے ہیں جتے ہاتھ پا رہے ہیں پر یسو اجازت نہیں دیتی نہ عوضوں دیتی نہ عجو دے رہے ہیں بلکہ وہ آسمانوں پر ہماری شفاعت کے لیے عابل تک زندہ ہے چوالی سالہ دی خدمت دا مطلب اے نہیں کہ پادری سام کو شاہ ہو نائی 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 تیری نرمی نے تیری انٹرسیسری نے مجھے بزرگ بنا ہاتھ چھوڑے خدا کی حضوری میں ہاتھ چھوڑے کیونکہ یہ یہ سیشن یہاں نہیں جب سے وہ آسمان پر گیا ہے تب سے چل رہا ہے یہ میں اور آپ جانتے ہیں زندگی کے اور خدمت کے سالوں میں کئی معاملات میں ہم کمزور ہوئے کئی معاملات میں ہم گر بھی گئے کئی معاملات میں ہم پر کئی اٹیکس ہوئے بہت کچھ ہمارے ساتھ ہوا ارے پھر ہم کھڑے ہیں یہ میرا زور نہیں ہے یہ میرا زور یہ آپ کا زور نہیں ہے اس ہی نہیں تو میں کنیسیان کہنا میں جو ٹوڑ جاما میری مموریل سروس نہ کرے اوہ کیوں جی میں نے کہا میرے یسو نے کہا ہے تم سب کچھ بھی کر چکو تو پھر بھی یہ ہی کہو کیا اور میں کہا نکمیادی کادی میموریل سروس ہے نکمیادی کادی میموریل سروس ہے ساٹھی میموریل سروس ہو دے یہ جو بات میں نے کل کہی جب دخت پہ بیٹا ہوا آواز دے گا یاد کرے گا اپنے خادم کو اپنے خادم کی ڈیڈی کیشن کو اپنے خادم کی کمیٹمنٹ کو اور پھر کہے گا شاباش میری بیٹی شاباش میرے بیٹے شاباش میرے خادموں میری دینی طرف آ کر بیٹھو کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں میں حیران تھا یہ ہوا کیوں تھا یہ زیرا جہاں پیچھے آئیے لوکا کھلیا ہے نا کہ بند کھلیا لوکا کھلیا نا یہ کیوں باتیں شروع ہو گئی تھی یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ شیطان نے تم کو مانگ لیا ہے تاکہ گھیوں کی طرح پھٹ گے یعنی لتاڑے خورے قدوم دیں انتظار کرن رہا ہے لیکن آخر پھر کائن ایلی آئی گیا کابو مائی گا چال یا وریا دا چونیا گیا چالیس سال خدم دی سان کوئی کر دیا کر دیا کوئی ایک سو اسی تک جان دی گا لیکن ریزلٹ ابلیس تھکیا نہیں جائے نڈال نیوں کے بیگ نہیں بڑا مشکل ہے آخر وقت تک وہ انتظار کر رہا ہے کیوئے میں ایدی توڑنو پھڑا تھی ایدہ من کا کڑک ہویا کی نہیں ہویا توڑنو پھڑیا گیا سی من کا کڑک بچے بدکاری زناکاری پادری سام پادری سام پہلی 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 بھیڑے وہ ہیں سارے جاندہ وزٹ تک خرچہ پانی کٹھا کٹھا کار کے آج کا وزٹ بہت فتح مند ہوا ہے کدھ ہو ہے کار اپنے چانتی مار فتح نظر آ جائے گی ہیں اسے پادری جن کے بچے شراب نوشی کر رہے ہو دے تھپا لگ گیا ویسے پہلا بلانڈ دے نال باندے سان ہون مس انڈ سٹینڈنگ نال پادری باند جاندے چھے اپنے لیدر انڈ سٹینڈنگ نہیں نا بانی نا تے نا فرمانی تے مس انڈ سٹینڈنگ دے نال اگلے دن پاسٹ لگی یہ پاسٹر ضرورت ہون مس انڈ سٹینڈنگ دے نال پادری مس انڈ سٹینڈنگ نال مبشر اگل ساڑھے ہی بار کھلو تے چپٹا مار لئی اور تیرے پادری نے تیرے سمجھ نہیں جو میں تیرے 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 تو ادر آہ اوہ گاڈ گاڈ کیا رہا ہے تھوڑا جہاں پیچھے آکے ذرا چوی آہ پڑھو ان میں یہ تقرار بھی ہوئی جنہ انہوں کہہ رہے نا شیطان نے تم کو مانگ لیا اہوے نئی انٹرسیسر بننا اور انٹرسیسن ہوگا تقدیش کھرچ کھرچ کے کہہ رہے تھے یہ کیا خالص دعا تھی خدا کے خادم جو چیزیں تجھے مجھ میں نہیں پسند اے رول کھرچ کھرچ کے نکال دے کیا واقعی ہم اس جگہ پر آگے ہیں کہ رول کھرچ 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 مجھے اے دا مطلب ہے وڈا تھے ویچی سی ہاتھ دو گئی ہے آہ وی نید یور پریزنس لیونگ پریزنس تُو موجود ہے جہاں دو یا تن تُو ویچی ہے ویچی ہے تے مسئلہ کی چھڑ گئے ہم میں بڑا کون سمجھا جائے ارے جڑا سارے ہیں تو وڈا ہے اوئی وڈا روے اسی کو کہیں ہم گھٹے اور تو بڑے ہم چھپے اور تُو دیکھے یہ مسئلہ چھڑا ہوا تھا اہ دے تو تھوڑا ہور پیچھے جائیے آج آج ذرا سٹائل فرق جا رہے آج اگلیاں اگلیاں آئیتا نہیں پیچھے پیچھے آئیے تاکہ اس کیس نو انڈرسٹینڈ کریے اس دعا نو سمجھئے ہور تھوڑا پیچھے جائیے تے خیرنال ہولی کومینین لے کے آئے ایسا جی اوہ گا ہولی کومینین دے با ہولینس ہے ہی نہیں رسم ہی رہ گئی ہے صرف رسم میں ویخنا جدن شہر با نہیں ہوتی جڑے سنڈے اوہ دن این جان دے جی جو میں ولیما لگایا تھے اوہ دن سارے نال بوتے اور سارے آئے ہوندے نے اور کتنی فکر مندی کی بات ہے یہ ہرے تسی پورا مینہ کلام ہی نہیں سنیا تسی پرپیئر ہی نہیں ہوں تسی پاک ہی نہیں ہوئے سوسی صرف ہو سنڈے جدن جناب شامل ہونا ہے تے لیا کے گھڑکدے گھڑکدے ہو گئے پھر میں نیبا اولیما یہ ہو رہا ہے سو پیچھے گئے اور زیادہ ہم پیچھے آئے تے پاک شراکت ہے سی پر پاک کوئی نہیں سان نہ آئے یہ پاک شراکت نہ دین والا پاک نہ لین والے پاک جنازہ ہی نکلے دیوالیاں ہوئے ہیں بیڑا خرق ہویا ستیہ ناز صرف اپنی انا اپنی خودی کبھی بھی ایسے لوگ انٹرسیسر نہیں ہو سکتے جن کے اپنے اندر رکھنے ہیں اور رکھنے ڈالنے والے ہیں کبھی بھی وہ رکھنوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن گوڈ نیوز یہ ہے اور اچھا موکہ ہے آج اس کلوزنگ پر ہم نہائک طائب دلی کے ساتھ توبہ کے ساتھ ریپینٹنس ریسٹوریشن اس کے ساتھ ہم اس کی حضوری میں چھکیں ایک بڑی امید اور آس ہے کہ میرا یسو میرے لیے آج بھی میری شفاعت کے لیے اب تک زندہ ہے باپ کے سامنے اپنے زخم اپنا لہو اپنی پی اپنے کوڑے انٹرسیسر ہونا سکیہ دعا نہیں کل ہم نے سیکھا جو مذہبی آخ مذہبی آخ کیا سیکھا تھا زبا ہونے والی جگہ جو زبا ہے جو قتل ہونے کے لیے اپنے آپ کو ہماری بھلائی کے لیے پھر اس کی شفاہت آج بھی جاری ہے میرے ہم خدمت بھائیوں بیٹوں خدا کے خادموں میری بہنوں میری بیٹیوں بھائیوں بانی کوئی پھنے خان بنے کی کوشش نہ کرے گھٹنوں کے بال ہو کر سر زمین پر رکھ کر اس کے غزور کہے میں گھٹوں اور تو میں گھٹوں اور تو یس یس ہالیلوی 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 اور پھر پروفیٹک ورڈ پروفیٹک ورڈ سن لیجیے دعا یا حالت میں دعا یا حالت میں یس یا پہلا باب اور اس کی چھبیس آیت گھٹنوں کے بال ہو جائیں اور دعا یا حالت میں سنیں کس طرح سے کس طرح سے سٹی آف رائچس ہوگی کس طرح سے فیت فل سٹی بنے گی خدا کے خادم کل کہہ رہے تھے میں نے یروشلم اے یروشلم میں نے تیری دیواروں پر نگے بان مقرر کیے ہیں وہ دن رات کبھی خموش نہ رہیں گے اے خدا کا ذکر کرنے والوں خموش نہ رہو پروفیٹک ورڈ میں تیرے کازیوں کو پہلے کی طرح جو اب نہیں ہے جو آج نہیں ہے اور تبایاں بربادیاں خرابیاں بدکاریاں حرامکاریاں تزب سب خلف شار پر میں تیرے کازیوں کو پہلے کی طرح اور تیرے مشیروں کو ابتدا کے مطابق بحال کروں گا ہیلیلویہ میں بحال کروں گا اس نے ہماری دعائیں سنی بحال کرنے والی قدرت یہاں ہمارے بیچ میں ہے پر کون کون ہے جو اس بحالی تک آ جانا چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے پھر لکھے ہیں اس کے بعد آفتر وارڈ اس کے بعد پہلے ہماری تقدیس پہلے اس کے کازیوں کی بحالی پہلے اس کے مشیروں کی بحالی وہ بحال ہوں ان کے بندن کھلیں ان کے جوے ٹھوٹیں اس کے بعد بستیاں راست باز ہو جائیں گے مجھ سے شروع ہوگا یہ ہے اس کے بعد بستیاں فید فل ہوں گی وفادار ہوں گی یہ میری اور آپ کی راست وازی سے آغاز ہوگا موسیقی موسیقی